انڈیا جیت گیا تو تم ناچ رہے کمال لوگ ہیں یار میں ذرا اگر کوئی بات کر دوں تو کہتے ہیں میرا حبل وطنی کا سرٹیفکیٹ چھین لیتے ہیں پورا پاکستان ناچ رہے ڈسکو کر رہا ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا انہوں نے جس طرح کی منٹالیٹی میں نے اوبزرو کی وہاں پہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ٹیم تو کیا اس کے بعد آنے والی ٹیمیں بھی کوئی ورلڈ کپ نہیں جیس سکتی کوئی بڑا ٹورنمنٹ جیت نہیں سکتی شاک لگا یہ سن کے کہ جب میں نے پوچھا کہ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں کیا مینڈ سیٹ ہے آپ کا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہم تو دعاوں سے جیتتے ہیں ایک پلئر جو ابھی ورلڈ کپ میں گیا نہیں ہے اس سے پہلے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم دعا سے جیتے ہیں تو اس کا حال کیا ہوگا پہلی چیز یہ کہ منٹلی آپ گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں کہاوت ہے میں کہاوتیں تھوڑا بھول جاتا ہوں کہ ہاتھی چلے بجار اور بھائی پتہ نہیں بکاری بھونکے ہجار یا پتہ نہیں کیا ایسا ہی کچھ تا کمیڈ میں بتا دینا میں بھول کیوں ایک وہ تھے جو کہ کٹر مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا آر جے کچھ بھی ہو جائے انڈیا آر جے اس کے سامنے کوئی بھی ٹیم ہو میں جیتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں گے آپ خوشی کا اظہار کریں گے تو کون جیت گیا کیوں خوش ہو رہا ہے چنٹو کیا ہو گیا کیا مسئلہ کیا تیرے ساتھ ہاں انڈیا جیت گیا تو کیوں ناچ رہا بھائی کواٹر میں بھی نہیں گیا پاکستان تو واپس آگا ہے سارے انگریزی بول کے پڑوسی شانت نہیں ہو رہا یہاں دوستو پاکستان کے ایک ایکس کرکیٹر کیپٹن بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو انزمام الحق بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہندوستان کی ٹیم کو لے کر دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے یہ پوچھا گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے کیا مینڈ سیٹ ہوتا ہے تو جواب یہ ملا کہ ہم وضو کر کے جاتے ہیں دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں ریپورٹ یہ بتاتی ہے ڈان کلیم کرتا ہے کہ بہت سے پلیئر بنک مار کے ٹریننگ سیشن کا باہر جا کے لوگوں کو نمسکار دوستو جہن ورلڈ کپ کو ختم ہوئے تین دن ہونے کو ہے لیکن ہمارے پڑوسی دیش پاکستان اور بنگلہ دیش ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھارت ورلڈ کپ جیت چکا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ساتھ شوری کمار کی وہ سندار کیچ پر ہی اٹکی ہوئی ہے جس کنٹری کو بھارت نے ہرایا تھا یعنی ساؤت افریقہ اس کو بھی اس کیچ سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش مانو ان کی جان نہیں کیچ پر اٹکی ہوئی ہے اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے آز دو دن باب بھی پاک میڈیا اس بات پر چرچہ کر رہے ہیں کہ بھارت کو آئی سی سی نے فیور کیا تھا بھارت کو آئی سی سی نے ہی جیتایا ہے یعنی میچ پہلے سے فکس تھا کل تو پاکستان نے ہر تب پار کر دی جب پاکستانی میڈیا نے انڈین ٹیم کے جیتنے کے بعد ان کی خوشی پر بھی سوال اٹھا دیئے اور بولے کہ بھارت کے پلیئر جیت کے بعد خوش نہیں تھے ان کا ماننا ہے کہ انڈین پلیئر کی خوشی بھی ان کو نکلی دکھ رہی تھی بھائی دوسری طرف پاکستان کے فین جو بھارت کے جیت پر خوشی مانا رہے ہیں پاکستانی میڈیا اس پر بھی رونا شروع کر دیا ہے اور بولا کہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے ہمارا ملک نہیں جیتا ہے بھارت جیتا ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں میں آج سے کچھ عرصہ پہلے دو پاکستان ٹیم کے پلیئر سے ملا اور اس میں ایک اس وقت کے وائس کیپٹن بھی تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی بات کر رہا ہوں نام دینا مناسب نہیں ہے انہوں نے جس طرح کی منٹالیٹی میں نے observe کی وہاں پہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ٹیم تو کیا ہے اس کے بعد آنے والی ٹیمیں بھی کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی کوئی بڑا ٹورنمنٹ جیت نہیں سکتی بیکاوز منٹالی دے ور سو آل آور دا پلیس کہ مجھے شوق لگا یہ سن کے کہ جب میں نے پوچھا کہ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں کیا منٹسٹ ہے آپ کا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہم تو دعاوں سے جیتتے ہیں ایک پلیئر جو ابھی ورلڈ کپ میں گیا نہیں ہے اس سے پہلے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم دعا سے جیتتے ہیں تو اس کا حال کیا ہوگا پہلی چیز یہ کہ منٹلی آپ گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے یہ پوچھا گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا منٹسٹ ہوتا تو جواب یہ ملا کہ ہم وضو کر کے جاتے ہیں حالانکہ میں نے کوئی مذہبی سوال نہیں کیا انہوں نے بھی کوئی غلط جواب نہیں دیا لیکن اس سے ان کی انوسنس کا اندازہ لگائی ہے کہ وہ کرکٹ کی کرافٹ میں اور اپنی آڈیالوجی میں فرق ہی نہیں کر پاتے کوئی پریس کانفرس اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی سنچری بھی کر دی ہو کسی پلیئر نے پانچ آؤٹ کر دی ہو اسے ایکسپلین نہیں کرنا آتا کہ میرا پلان کیا تھا گراؤنڈ میں وہ یہ بتا نہیں پاتا کہ گراؤنڈ میں جو میں کر رہا تھا اس میں میں نے کیا میتھرڈ اپلائی کیا اگینس دس اگر آپ بمرا کو چیک کر لیں کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے نہیں ہے ان سے اردو میں بھی ہمارے پلیئر سے ایکسپلین نہیں ہوتا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سائیکالوجی ہے اس چیز کو لے کے because if you are mentally defeated then no matter how talented and skill for you are you can't do anything عمران خان کی اگزامپل لے لیں کہ ورلڈ کپ 92 میں بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے سائیکالوجیکلی اپنے اپوزیشن کو ڈومینٹ کر دیا کورنر ٹائگر کی شرڈ پہن کے آگیا انٹریوز اتنے بریلینٹ دیئے جا سکتا تو پھر بہت سے لوگ بچ جاتے اس سے but you need aptitude as well جو کہ IQ ہوتا ہے تو پہلے میں نے یہ observe کیا کہ they were so horrible when it comes to speaking their minds in any language possible تھی ہی نہیں کوئی کہہ رہا ہے میں تامل فلمیں دیکھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں دعا سے جیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یار یہ آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ کل کو سامنے میچل سٹارک بھاگ کے آرہا ہے یا بمراہ بھاگ کے آرہا ہے اور آپ ڈرے نہ ہو اور آپ کو کچھ مسئلہ نہ ہو اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اتنے mentally dominated ہیں پہلے ہی کہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا سے جیتے ہیں تو حشر کیا ہوگا آپ کا ان کی دوسری یا تیسری جوب ہے کرکٹ کھیلنا پہلی دوسری جوب تو وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈھونڈ کے ہم نے یہ explain کرنا ہے کہ ہم جو believe کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر ہے دیکھا ہے نا حمد شہزاد کی آپ نے وہ باہر نکلتے ہوئے ایک walk جس میں دلشان ساتھ چل رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اگر تم اس پہ نہیں مانو گے جس پہ میں مانتا ہوں یہ کہ آپ نے وقاریونیس کا statement سنا ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین پلیئرز کے سامنے جو سجدہ کیا وہ بہت اچھا لگا مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ show کرتا ہے کہ میں تو بہت proud feel کیا کہ ہندووں کے سامنے سجدہ کیا جا کے انہوں نے افریدی کا statement آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ کپتان تھے ان سے سوال ہوا کوئی match آر گئے جواب یہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کوئن سے نکل کے مصر کے بادشاہ بنے تھے مشکل کے بات آسانی ہے یہ تو ہمیں ماننا چاہیے یوسف علیہ السلام کو کوئن سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society 2007 کے ورلڈ کپ میں report یہ بتاتی ہے Don claim کرتا ہے کہ بہت سے player bank market training session کا باہر جا کے لوگوں کو convert کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد team میں clause میں یہ لکھوایا گیا central contract میں کہ ہم آئندہ سے ان players کو politics اور مذہب پر بات نہیں کرنے دیں گے یہاں تک صورتحال آگئی مطلب یہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اشتہاروں میں ان کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو champion بنا کے پیش کیا ہوئے ساتھ ساتھ یہ کہ دونی نے کہا تھا مجھے یادہ the capacity to translate vision into reality is leadership vision کو reality میں translate کرنا کا یادہ تھا leadership ہے اگر vision بنانے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے تو کرو گے کیا پاکستان کے سارے landscape پہ میڈیا میں emotional چیخیں مارنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہمارا سر نیچا کر دیا کوئی کہہ رہا شرم آنی چاہیے پیسے کمارے ہیں جیت گیا ہے جیت گیا ہے جیت گیا ہے واپس آگئے سارے انگریزی بول کے وہاں شیکس پیر کی قبر کو بھی لات لگا دی اور کھلنا تو ویسے ان کو نہیں آتا میچ انٹو ایجاز کی ٹیم چلے جاتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں ان سے زیادہ میچ اور نہیں تو کیا تو کون جیت گیا کیوں خوش ہو رہا ہے چنٹو کیا ہو گیا کیا مسئلہ کیا تیرے ساتھ ہاں انڈیا جیت گیا تو کیوں ناچ رہا بھائی انڈیا جیت گیا تو تو ناچ رہے کمار لوگ ہیں یار میں ذرا اگر کوئی بات کر دوں تو کہتے ہیں میرا حبل وطنی کا سرٹیفکیٹ چھین لیتے ہیں پورا پاکستان ناچ رہا ہے ڈسکو کر رہا ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا ٹی ٹوینٹی کا یار وہ ایک بڑے مشہور وزیر کا ایک ڈائلوگ تھا کچھ شرم ہوتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں کو اپنی شناخت کا پتہ نہ ہو کہ ان کی کرکٹ ٹیم دراصل پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہیں وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ حبل وطنی کیا ہے اور موہبہ وطن ہونا کیا ہوتا ہے بھائی آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرو گے آپ جتنا پاکستان میں ناچ گانا اور ڈسکو ڈانس میں نے انڈیا کے کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتے ہوئے دیکھا ہے میں حیران ہو رہا ہوں یار میں حیران ہو رہا ہوں مطلب یہاں میں کیا یار حلیم پکانے کے لئے آتا ہوں یار چھوڑو یار کام آم کیا کام کرنا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں اپنے اپجیکٹی بھی نہیں پتا کہ ہم کی ہیں وہ پورا دن دھرمیندر گورا مسٹر انڈین بیکر اور کیا نام اپنا کیا نام اس کا کٹو وہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں ہمارے خلاف ہم پاکستانیوں کے خلاف بناتے رہتے ہیں دیکھو یار ہمارے ملک کے اندر تو لوگ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے وہ ورلڈ کپ جیتا ہے توصیف نے تو چپلیں توڑ دی بھائی تو چپل تو نہیں پی اچھا ناش ناش کے توڑی دنے کوئی بات نہیں چل کوئی تو بولا ہے میری ٹیم جیت گئی دیکھو کیا بولا ہے کہہ رہا میری ٹیم جیت گئی ورلڈ کپ ای ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے موسیقی